مہترم ناظرین السلام علیکم روشنڈی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں اور جس حالت میں ہو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو آرام میں ہو یا تکلیف میں اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کیم سرخیہ پر کانگریس بی آرس کو روکنے کے لیے مختلف مخامات پر بی آرس امید بار پر قضائی حملہ کانگریس دور حکومت میں کئی فسدات در پیش آئی تھی لیکن بی آرس کے در سالات دور میں کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا پورا منت تلنگنا سے ہی طرق ممکن مسلمان سو سمجھ کر فیصلہ کریں اور طرق کے لیے بی آرس کو وڈے متحدہ سلمل سی کے قویتہ کا صحفتی بیان مخالفین بی آرس کی کامیابی کو لے کر خوف زدہ ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہے نوجوان صبر سے کاملے اور بے خوف اپنی محنتوں کو جاری رکھیں ہماری محنتیں تلنگنا کی طرقی و قیستان و غربہ کے خوشحالی کے لیے ہیں عوام اپنا وڈ بی آرس کے حق میں استعمال کر دے ہوئے ان کو جواب بودھن سنسلسلی شکل آمی ایرگٹلا و مورتا و منڈل کے مختلف موضوعات میں بالکنڈالخے کے بی آرس ملے مدوار ریاستی وزر و عملہ پروشاند رڈی کی جانب سے انتخابی وحیم تشیر کار کیا گیا انہیں خاص آنے والے انتخابات میں افوام فلاو بہبود اسکیمات و ترقیاتی کاموں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ووڈ ڈینی کی افوام سے کی اپیل آرمر حلقے میں مناقضہ ایسی سنگم اجلاس سے آرمر بی آرس پارٹی مدوار جیوانیڈی کا قطع شہر کے مختلف علاقوں میں اربن ایمیلو مدوار بیگالا گنش گفتہ کی جانب سے انتخابی مہم تشیر کئی نے خاص عمل میں لائے گیا ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اندلوی منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق اکنی حالے چار سو نوجوانوں نے کانگریس بی جی بی پارٹی سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے رورال حلقے کے ملے مدوار باجیوٹی گوردن کے ہاتھوں بی آرس پارٹی میں کی شاملیت حاصل اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب کانگریس بی آرس کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر بی آرس امیدوار پر کر رہی ہیں حملہ کانگریس دور حکومت میں کئی فسدات در پیش آئے تھے لیکن بی آرس کے دس سالہ دور میں کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا پورا من تلنگانہ سے ہی ترقی ممکن مسلمان سونچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور ترقی کے لیے بی آرس کو ووٹ دے متحدہ سلیم ایلسی کے قویتہ کا صافتی بیان ہمارے مسلمان بائیوں سے میری گزارش ہے آپ سوٹ سمجھ کے چنیے گا ترقی کی طرف دیکھئے کس طریقے سے ہمارے زندگی میں بدلہ آیا ہے کس طرح سے ہمارے بچیوں کے شادی پہ کیسی آر صاحب ایک سینسٹیوٹی کے ساتھ ایک ہیومانیٹیرین اپروچ کے ساتھ آپ کے ساتھ کڑے ہیں کس طریقے سے ہمارے مائنورٹی مسلم بچیوں کا اور بچوں کا ایجوکیشن کے واسطے کیسی آر صاحب نے فنڈز نکال کے دیئے ہیں آپ وہ سوچئے جو آدمی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے جو حکومت اپنے فیملی کے بارے میں سوچتی ہے ایسے حکومت کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے فیملی ہمارے بچے ہمارے آنے والے پیڑیا پستیاں بھی اچھے رہیں گے یہ بات پہ آپ کو گوھر کرنا چاہیے بہت لوگ آتے باہر سے آتے یہاں پہ لڑکے چلے جاتے لیکن ultimately ان لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے کارناموں کے وجہ سے جو بگتنا پڑے گا ہمیں بگتنا پڑے گا نظام آباد میں شانتی ہے چین ہے امن ہے ابھی باہر سے الگ الگ لوگ آکے یہاں پہ لڑ رہے ہیں آپ ان کے باتوں میں نہ آئیے کار کی نشانی کو اوڑ دیجئے کیسی آر صاحب کے جو سوچ ہے اس سوچ کو آپ سٹرنٹن کیجئے ڈیموکریسی کو سٹرنٹن کیجئے سیکیولرزم کو آپ سٹرنٹن کیجئے میرا یہ آپ سے اپیل ہے کہ پورا نظام آباد کے حلقے میں بی آر ایس پارٹی کو آپ سپورٹ کرئے آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں آپ کے ساتھ جو سکیم تیار کرے ہیں اسے بھی بہترین طریقے کے سوچ ہم نے رکھے ہیں تو آپ سے میرا اتنا ہی گزارش ہے کہ کار کی نشانی پہ آپ ووٹ دیجئے یہ فرقہ پرس طاقتوں کے بیچ میں آکے آپ ووٹ کو نہ ڈیوائیڈ کریے ترقی کے طرف آپ کڑے رہیے ایسا میرا اپیل ہے یہ وشال چپ تو ملوک سار نظامباد پراجل نے ان کو رہے دو کٹے تیلنگانہ پراجل نے ان کو رہے دو کٹے یہ ابھی برودی کی آراج اکانی کی مدلو مخالفین بی آراج کی کامیابی کو لے کر خوف زدہ ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کریں نوجوان سبر سے کاملے اور بے خوف اپنی محنتوں کو جاری رکھیں ہماری محنتیں تلنگانہ کی ترقے وہ کسان و غربہ کے خوشحالی کے لیے ہیں عوام اپنا ووٹ بی آراج کی حق میں استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دے بودھن اپنے سمبلی شکل آمد عدب ناظرین میں عزیشان رزبی بودھن رکھ شکل آمیر صاحب جو اپنی دریا دلے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن الیکشن کے دوران مخالف جماعتیں ہر طریقے کا حربہ استعمال کر رہی ہیں انہیں روکنے کے لیے اور انہیں کامیابی سے دور کرنے کے لیے آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر مخالفین نے ان کے خافلے پر غیر خانونی طور پر اٹیک کیا اور مختلف انداز سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن ان کے حامیوں نے وہ ان کے چاہنے والوں نے انہیں محفوظ انداز میں اپنے گھر تک پہنچایا آئیے ہیں اس حادثے کے پر ان کا کیا رکھتے ہیں اسلام ہم لوگ بی آر ایس پارٹی کے پرچار کے لیے ایڑ پلی منڈل اے آر پی برہمن پلی جہتہ پور وڈے پلی جملم باپو نگر یہ گاؤں کا دورہ ایم ایسی فارم یہ گاؤں کا دورہ کرتے وقت منصوبانہ طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت وہاں پہ جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ اور جو ہے بوٹلز کے ساتھ اور کئی دوسرے شارپ ویپنز لے کے بی آر ایس پارٹی کے کارگونوں پہ بہت بری طریقے سے اٹیک کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ میر پہ جان لیوہ حملہ کرنے کی سازش کی گئی تھی ابھی ایسسٹن کمیشنر آف پولیس کا بھی اس متعلق سے بیان آیا اور تین جگہ وہ ناکام ہوئے بعد چوتھی جگہ پھر ساتھا پور پہ سارے لوگ جمع ہو کے میں جب واپس ہو رہا ہوں تو وہ ٹائم پہ میرے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ ہمارے منڈل پریزیڈنٹ سری رام کو ہمارے ایڈ پلی سرپنچ چاکولہ سینیواز کو اور بی آر ایس پارٹی کے کئی کارگونوں کو بہت بری طریقے سے زخمی کیا گیا خونم خان کیا گیا اس کے بعد کانگریس پارٹی کے اشارے پہ کہ کارگون نے چل رہا پھول کے اندر پھتر پھیکے پھتروں سے میر پہ اٹیک کیا گیا اس کے بعد دوسرے طریقے سے پوری پلاننگ کرے ہمارے منڈل پریزیڈنٹ اور دوسرے کارگونوں کو بہت بری طریقے سے مارا پیٹا گیا اور پولیس اس کی سخت کاروائی کرے گی میں خون خرابہ نہیں چاہتا امن اور چین چاہیے میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیز کوئی بودن کانسٹنسی میں ہو یہ ہمارا پور امن شہر ہے پور امن کانسٹنسی ہے بودن اس میں اس طریقے کے حادثات ہونا یہ غلط بات ہے یہ بلکل غلط ہے میں جو ہے اس کی سخترین مذہبت کرتا ہوں اور عوام سے گزارش کرتا ہوں سبر اور دعاوں کے ساتھ ہاں جے جو الیکشنز ہو رہے الیکشنز کے کیانوازنگ کے دورہ جو ہے بی آر ایس پارٹی کے کانٹسٹنگ کینڈیڈیٹ شکیل آمیر صاحب جو ہے پرمیشنز کے مطابق انہوں ایڈپلی منڈل میں ڈیفرنٹ گاؤں میں جو ہے پرچار کارکرم ہم چلا رہے تھے برامنپلی میں اور بات میں جیتاپور میں یہ اپوزیشن پارٹی اس کے لیڈرز جو ہے ایمیلے صاحب کو گھراؤ کر کے کنفرانٹیشن کر کے اور ان کے فالوئرز کے اوپر جو ہے حملہ کریں اپوزیشن پارٹی والے وہ حملہ کے چیز جو ہے ہم کو معلومات ہو کے ایمیڈیٹ بودھن رورل سیے کو ایڈپلے سے کو فورسز کے ساتھ ہم وہاں بیچ چکا ہوں وہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد سب لوگوں کو ڈسپس کر دیا اور جیتاپور میں پولیس فورس رہ گئی اس کے اندر جو ہے ایمیلے صاحب جو ہے دوسرے گاوہ جو ہے جملم اور دوسرے کورنپلی گاوہ میں پرچار کارکرمم کرتے وقت یہ لوگ جو ہے بی جو پی کے اور توڑے کانگریس لوگ دو سو لوگ جو ہے ساٹاپور کراس روڈز کے پار جمع ہو کے انہوں واپسی میں ساٹاپور کراس روڈز کے اوپر آ رہے بول کے معلوم ہو کے ان کے اوپر حملہ کرنا بول کے یہاں دو سو لوگ جمع ہو گئے یہ معلوم ہو کے سی پی صاحب جو ہے مجھے اور میرا اسے اس کو فورس کو یہاں بیجے میں ادھر آتے ہی وہ لوگ کو ڈسپس کر دیا ہوں یہاں فلال جو ہے سکون ہے سب لوگ چھلے گئے اور جو حملہ کرے ایمیلے صاحب کے اوپر اور ایمیلے صاحب کے جو پارٹی لیڈرز کے اوپر حملہ کرے وہ لوگ کے اوپر ہم کیسز بک کرنے ڈیویزن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منور علی کی جانب سے ڈیویزن میں بیار اسمیدوار بیگالہ گنج گبتہ کے حق میں گھرگر انتخابی مہم کا کیا گیا احتمام آج شہنزہ آباد کے بلدی ڈیویزن نمبر 31 میں مجلس اتحاد المسلمین محمد منور علی کے قیادت میں ڈیویزن کے گھرگر جا کر بیار اسمیدوار و ایمیلے بیگالہ گنج گبتہ کہ حق میں انتخابی مہم کا احتمام کیا وہ کہا کہ تلنگانہ وہ ڈیویزن کی ترقی بیارہ تو مجلس کے اتحاد سے ہی ممکن ہوئی ہے اور آج بھی مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں کئی پلائیس کیمات جاری ہے اور جس سے ہر کوئی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ اس کیمات گھر گھر تک پہنچ رہے ہیں اس موقع پر ان کے ہمراہ بلال خان، شمشو، سوہر چوش، نور جہان نازمہ پرونگ، شبانہ، شاہن، شازیہ وہ دیگر موجود تھے مجلس اتحاد اور مسلمین خائد مخنانہ اکبر الدین آویسی پر سنتوش نگر پولیس ٹیشن میں مخدمہ درج جناب اکبر الدین آویسی خائد مجلس مخنانہ کے خلاف سنتوش نگر پولیس ٹیشن میں آج مخدمہ درج کیا گیا ہے ڈی سی پی روہی تراجو نے بتایا کہ دفعہ تین سو تیرپن ڈیوٹی میں رکاوٹ اور آئی پی سی کی دیگر دفعات کے تحت مخدمات درج کیا گیا ہے منگل کی رات جناب اکبر الدین آویسی پرانے شہر کے للیتا باغ ڈیویزر میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہتے پولیس اسپیکٹر نے خائد مجلس کو خبل از وقت جلسہ ختم کر دینے کو کہا تھا جس پر اکبر الدین آویسی نے انپیکٹر سے کہا تھا کہ ابھی پانچ منٹ کا وقت باقی ہے ذرائع کے مطابق اسی معاملے میں ایک کیلس درج کیا گیا ہے ہم پہ تنخید کرتے ہیں انسپیکٹر صاحب گھڑی ہے میرے پاس یا میری گھڑی ہے آپ کو دیو پھر چلیے 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 کیا گولیاں چاکھوں کی بات سن کے سمجھے کے کمزور ہو گیا ابھی بھی بہت امت ہے اچھے اومد بڑھے آ کے ٹھہرے پانچ منٹیں بھی بولوں گا بولوں گا پانچ منٹ کوئی مائے کا لال پائدہ نہیں ہوا مجھے روکنے کے لیے سیانہ چنرین گھٹا بتا دو اشارہ کر دیا تو دورنا پڑے گا دورا ہے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کیسی آتے ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہوشیار رو یہ چاہتے ہیں کہ اکبر الدین ویسی سے مخابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ کینیڈیڈ بن کر آ رہے ہیں آ جاؤں دیکھ لیتے تم جیتے ہم نظام عباد تربن امیل امیدوار بیگالہ گنش گپتہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں روڈ شو کا نخاط عمل ملایا نظام عباد تربن امیل امیدوار بیگالہ گنش گپتہ نے شہر کے ڈیویزن نمبر اکاون ستاون اٹھاون میں واقعہ لائنگلی دارو گلی احمدی بزار برکت پورا مستعید پورا کالونیوں میں روڈ شو کا نخاط عمل ملایا اس موقع پر اربن امیل امیدوار بیگالہ گنش گپتہ نے کہا کہ نظام عباد شہر کے تمام علاقوں کے اقصہ ترقی و افوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے گدشتہ دو میان سے کروڑ روپی لاغتی فنڈ سے کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا جس کے تحت شہر کے ہر ایک ڈیویزن میں سی سی روڈ بیٹی روڈ رانچ کے تعمیر عمل میں لائے گئے چیف نسٹر خصوصی سو کروڑ گرانٹ سے تمام ڈیویزنوں میں ایک کروڑ مختص کیے گئے وہیں سلم بستیوں میں زائد فنڈز کی منظوری کے ذریعے سرکوٹ رینو اور کلورٹس کی تعمیر عمل میں لائے گئی انہوں نے کہا کہ شہر کے افوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی محفوظ پینے کے پانی کی سربراہی جیسے کاموں کے ساتھ مینی ٹینگ بونٹ آئی ٹی ہاب منسپل جدید امارت کلیکٹیڈ امارت احمدی بزار میں کمرشل کامپلیکس اور انٹیگریٹیڈ مارکٹ کی تعمیر بوزن روڈ پار سنٹر میڈن نیرو پارک سرکل پر وارٹر فانڈیشن جیسے کاموں کو انجام دیا گیا انہوں نے شہر کی ترخی اور فلائس کی موقع جاری رہنے کے لیے ایک بار پھر بی آرس پارٹی کے انتخاب نشان کار کو وڈ دے کر بھاریک سرے سے کامیہ بنانے کی اپیل کیس پروگرام میں ریڈ کو چارمن نفسی علی مبدالخدوس نوید اقبال آمیر بالکشن عمران شہزاد و دیگر نے شرکت کی شہر کی ترخی و تمام طبخات کے خوشحالی بی آرس حکومت میں ہی ممکن سینئر کورپیٹر امیر خدوس کی ڈیویزن نمبر 58 کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم کے ذریعے عوام سے ملاقات اربن امیدوار بیگالہ گنش گپتہ کو وڈ دینے کی کی اپیل شہر کے سینئر بی آرس خیدو کورپیٹر ڈیویزن نمبر 58 محمد عبدالخدوس جو مسلسل اربن امیدوار بیگالہ گنش گپتہ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم اور سرگرم کردار ادا کرے محمد عبدالخدوس نے آج اپنے مطالخہ ڈیویزن نمبر 58 دھاروک علی برکت پورا سے متصلہ علاقوں کے علاوہ احمدی بزار تجارتی اور رہائش علاقوں میں بیارس اربن امیدوار بیگالہ گنش گپتہ کے حق میں انتخابی مہم کے ذریعے ڈیویزن کی افوام و تاجرین سے ملاقات کی محمد عبدالخدوس نے انتخابی مہم کے افوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران تلنگنا چیف منسٹر کیچرر شکھ راو ریاستی وزر کیٹی آر کے خیادت میں ریاست کے تمام طبقات بمشمول اخلطوں کی ترخی و خوشحال کے لیے سینگڑو ترخیاتی اقدمات و منصوبوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ عمل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگنا ریاستی حکومت بلخصوص چیف منسٹر کیچرر شکھ راو کی ترخیاتی و افوامی فلائد اقدامات و منصوبوں سے متاثر ہو کر ملکی دیگر ریاستی حکومتوں نے اسے خبول کیا محمد عبدالخدوس نے واضح کیا کہ دو میاد میں بھی شہر کی افوام نے جس اعتماد کے ساتھ اربن امیلے نظام آباد منسٹر بیگارہ کنشگپتہ کی کامیابی کو یقینی بنایا تھا اسے خبول کرتے ہوئے نظام آباد شہر کی مثالی ترخی اور تمام طبقات بمشمول اقلتوں کی ترخی و خوشحالی کے لیے نمائی کردار ادا کیا ہے انہوں نے شہر نظام آباد کے بمشمول ڈیویزن نمبر اٹھا ون کے افوام چپل کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے مزد مثالی ترخی و تمام طبقات کی افوام کی خوشحالی کے لیے بی آرس اربن امیدوار بیگارہ کنشگپتہ کے حق پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا بیچ کنڈا میں بی آرس پارٹی مدوار ہنمن شنڈے نے کی انتخابی مہمیں رکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹل نے شرکت اخلطی علاقے میں امیدوار ہنمن شنڈے کا جگہ جگہ گل پوشی سے والہ نہ استقبال کیا گیا جکر حسم علی حلقے کے بیچ کنڈا مستقل پر زہیر آباد رکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹل نے بی آرس پارٹی مدوار ہنمن شنڈے کے حق میں انتخابی مہم چلائی زہیر آباد رکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹل اور بی آرس پارٹی مدوار ہنمن شنڈے نے انتخابی مہم کے دوران کہا کہ ریاست تلنگنا میں بی آرس پارٹی اپنے دور اختدار میں ہر گھر تا کسی نے کسی سکیم کے تحت فائدہ پہنچائی ہیں رائیتو بیمار رائیتو بندو آسرہ وزائف کلین الکشمی اور شادی مبارک کے علاوہ کئی ترخیاتی کاموں کا انجام دیا گیا بی آرس پارٹی مدوار ہنمن شنڈے کا اخلطی علاقے میں جگہ جگہ شالپوشی گلپوشی کرتے ہوئے والے ہنہ استقبال کیا گیا انہوں نے رائیتو کے دن کار کی نشان کو وڈے کر بھاریک سرے سے کامیہ بنانے کی رائیتو ہندو سے اپیل کی اس موقع پر ایم پی پی اشک پٹل ان راجو ذرہ مارکٹ کمیٹی چارمن ناغنات پٹل بی آرس پارٹی منڈا صدر وینکٹ دیش رائی سوسائٹی چارمن بالا جی اخلطی خائد کلیم پٹل سابقہ زلے کوپشن ممبر عصد علی کوپشن ممبر جاوید غلام احمد یوسف چاوش سید لائی شیخ حسین کے علاوہ دیگر کسی تعداد میں موجود تھے اسلامی موڈل ہائی اسکول بھینسے میں تمثیل انتخابات کا انخاط آج بھینسہ مستقر میں اسلامی اسکول کے طلبہ اسوسییشن کی جانت سے اس ماہ نویمبر کی تیس طارق کو منقض ہونے والے سمل انتخابات کے زمن میں سو فیصد رائی دہی کے لیے بطور شورویداری مدرسہ حضا میں تمثیل انتخابات کو منقض کیا گیا جس میں ہائی اسکول کے تمام طلبہ و طالبات نے سا لیتے ہوئے بہترین مظاہرہ پیشکی اور والدین سرپرستو اور عوام ناث گزارش کی ہے کہ وہ رائی دہی کے دن اپنا خیمتی ووٹ استعمال کرتے ہوئے مستحقی وہ کامیاب حکمرانی کا انتخاب کرے اس موقع پر صدر مدرس عبدالباہ سے صدیخین اولیہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ ہمارا ایک دینی شرع فریضہ بھی ہے اور ملی وہ ملکی حق میں بھی اسی لیے ووٹ ڈالے اور اس کو ضروری سمجھتے ہوئے حق ادا کرے ہم میں سے ہر ایک کا ووٹ استعمال ہونا چاہیے اور صد فیصد رائی دہی کو یقینی بنانے کی جان توڑ کوشش کرنے چاہیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تیس نویمبر کو صبح کے ولین ساتھوں میں اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بوت پہنچے اور اتمنان سے ووٹ کا استعمال کرے اس موقع پر عبدالسلیم سیکریٹیو کرسپونڈنٹ مدرسین شیخ مسود زبیر حیمد شیخ امیر عبدالواحد اولیاء طلبہ ساتذہ و شہریان بھینسے کی قصیت داد موجود تھی جمیت الماہین کانسل صدر مولانا مفتی محمد ندیم صاحب کا دورہ کرٹلا و بی آرس کی تائید کا کیا اعلان مولانا مفتی محمد ندیم صاحب جمیت الماہین کانسلنگ صدر صحفیوں سے مقاتب ہو کر کہا کی عوام اور خاص طور سے تلنگنا کے مسلمانوں سے اپیل کے جاتی ہے کہ بی آرس کی حق میں اپنا ووٹے انیس سو بی انو کے اندر جب بابری مججد کی شہادت کے ایک سال بعد بابری مججد شہید کروایا گیا تو کانگریس نے تعلق کھلوانے کا کام کیا سیکڑوں دنگے کروائے کانگریس نے آج تک دنگائیوں کو کوئی سزا نہیں ملنے دی یہیں آپ کے احسانے جاپری تھے جو کانگریس کے تین مرتبہ امپی رہ چکے جب ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا تو کسی نے ان کی مدد نہیں تو ہر جگہ فسدات ہوئے کلوٹلا کے اندر خاص طور سے یہاں پر جو مخابلہ کانگریس وہ امیدوار وہ ہے جو بی جے پی کے پاس گیا تھا ٹکٹ لینے کے لیے جب بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو کانگریس کے سمبل پر کھڑا ہو گیا مطلب کانگریس کا چہرہ ہے بی جے پی کا لباس اس کے پاس تو وہ اس کو ووٹ دینے کا مطلب ہے سیدھا بی جے پی کو ووٹ اس لیے تمام مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ ملکر بی آرس کو ووٹے بی آرس کانڈیڈیٹ کو جتائے مولانا سلاودین صاحب مولانا نورودین صاحب بی آرس خادیان موجود تھے عوام سے اور خاص طور سے تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بی آرس کے حق میں اپنا اوٹ استعمال کریں کیوں اپنا اوٹ استعمال کریں دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ تیس تک ابھی تک جو سرکار یہ چلی ہے اس سرکار نے مسلمانوں کے ویل فیر کے لیے بارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ بچے مسلمانوں کے ریجیجنشل اسکول میں پڑھ رہے ہیں دو لاکھ ستر ہزار بچیوں کی شادی مبارک اسکیم کے تحت شادی ہوئی ہے دو ہزار کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے تیس ہزار بچے ابراٹ کے اندر مسلمانوں کے پڑھ رہے ہیں جن کو سرکار نے بیس بیس لاکھ روپیہ دیا ہے یہاں سڑک اچھی ہے بجلی ہے پانی ہے تمام سہولتیں مل لئی ہیں اور سب سے بڑی بازی کی دس سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا کوئی فسادات نہیں ہوا کر فیو نہیں لگے یہی دو ہزار آپ کے نائنٹی تھری میں نائنٹی تھری کے اندر جب بابری مجید کی شہادت کے ایک سال بعد کے بعد بابری مجید شہید کروایا کانگریس نے شلنیس کروایا کانگریس نے تالہ کھلوایا کانگریس نے سیکڑوں دنگے کروایا کانگریس نے آج تک دنگائیوں کو کوئی سزا نہیں ملی اور یہی آپ کے احسان جعفری تھے جو کانگریس کے تین مرتبہ ایم پی رہ چکے جب ان کو زندہ جلایا جا رہا تھا تو کسی نے ان کی مدد نہیں کیا تو ہر جگہ دنگی ہوئے فسادات ہوئے کیسی آر کی سرکار دنگے سے فسادات سے پاک ہے اور کروٹلا کے اندر خاص طور سے یہاں پر جو مقابلہ ہے بی جے پی ورسز بی آرس کا ہے یہاں کانگریس ہوت کا ٹوہ پارٹی ہے یہاں کانگریس بہت ہی کمزور ہے اور یہاں پر کانگریس کا کینڈیٹ ہو ہے جو بی جے پی کے پاس گیا تھا ٹکٹ لینے کے لیے جب بی جے پی نے ٹکٹ اس کو نہیں دیا تو کانگریس کے سمبل پر کھڑا ہو گیا مطلب کانگریس کا چہرہ ہے بی جے پی کا لباس ہے اس کے پاس تو وہ اس کو ہوت دینے کا مطلب ہے سیدھا تلنگانہ کے سی آر صاحب جس طرح جدوجہت کر کے تلنگانہ کو حاصل کیا اور دس سال کے اندر وہ ترقیاتی کام کیے ہیں کہ تلنگانہ آج پورے بھارت کے لیے ڈیولیپمنٹ کے لیے امن کے لیے پیس کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ایک آدرش بنا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات گنگا جنم تہزیم یہاں چل رہی ہے ایسے میں اس الیکشن میں سب کی ذمہ داری ہے کہ کیسی آر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں خاص کر کروٹلا اور کریم نگر عادل آباد ایسے کانسٹنسی جو ہے جہاں فرقہ پرست طاقتیں جیتنے کی امید ہے اگر کانگریز کو ہم ہوڑ دیتے ہیں تو سیدھی کھلی کھلی بات ہے کہ کانگریز اور کیانڈیٹ ہر جگہ تیسے نمبر پر چل رہا ہے دوسرے پر بیجے پی چل رہا ہے پہلے پر بی آرس ہے اگر ہم تیسرے کو کتنی کوشش کریں سارے مل کر بھی تیسرے آدمی کو کانگریز کو اوپر لانے کوشش کریں گے تو ہمارے اوٹن سے جیتنے والا نہیں ہے تو لا محلہ ہوگا کیا کانگریز کو اور جو جا رہا ہے اس کو دوسرے نمبر نوی پیٹ منڈل کے مقام پر بودن حلقے کے امیل امید واش شاکل آمیر کو تیسری بار بھاری ایک سرے سے فتح دلانے کے لیے بی آرس پارٹی کے خائدین کی جانب سے انتخابی مہم تشیر کا نخاط عمل میں لائے گیا نوی پیٹ منڈل کے مقام پر بودن حلقے کے امیل امید واش شاکل آمیر کی حمایت میں مقام سرپنچ آر کلپنا پروین ایم پی ٹی سی جی لاوانیا موہنو نائب سرپنچ جی پروین سابقہ سرپنچ علم رمیش نے بی آرس خائدین کے ہمراہ گھرگر انتخابی مہم کی تشیر عمل میں لائے گئے اس موقع پر سوسائیٹی وائس جیرمن پروین نے مقاطب کرتے ہوئے بی آرس حکومت کی طرف سے کیے گئے طرح قیاتی کاموں کے تعلق سے مقامی عوام کو وضاحت کے وہ ساڑھے نو سالہ دور اختدال میں منڈل سے متعلقہ موضوعات میں کئی طرح قیاتی کاموں کو انجام دیا گیا اور کسانوں کو کسی بھی خسمت کی دخط نہ ہونے کے لیے مسلسل پانی کی سربراہی عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی و کانگریس خائدین کی مناوٹی باتوں میں نہ آنے کی عوام کو تاقید کی سی ایم کئی سی آر کے دور اختدام میں بی آرس ایمل سی کے قویتہ بودھنے ملے شکل آمیر کی کاوشوں کے سبب منڈل سے متعلقہ موضوعات میں سی سی روڈ ڈرائنج مختلف برادری طبقے سے تعلق اکنے والے سنگموں کے بھون کی تعمیر عمل میں لانے کے لیے فنڈس کی فوری طور پر منظری عمل میں لاتے ہوئے اسے متعلقہ پروسیڈنگ دستاویزات عراقین کو حوالے کیا گیا انہوں نے کہا کہ بودھن رکنے سنبھلی شکل آمیر عوام کے لیے ہمیشہ دستیاب رہتے ہوئے عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے علاوہ حکومت تلنگنہ کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی فلائس کی مات کی سمراہ سے ہرے گھر کے افراد خاندان کو مستفد کروانے والی عظیم شکتیت شکل آمیر کو آنے وال انتخابات میں بودھن حلقے کے عملے کے طور پر بھاری سرستے پتہ دلانے کے عوام سے اپیل کی زلے کامرڈی بچکندہ منڈل کے مقام پر بیارس پارٹی امیل امیدوار ہنمشنڈے کے حق میں بیارس پارٹی خائدن کے جانب سے انتخابی مہم تششیر کا کیا گیا انہخات زلے کامرڈی بچکندہ منڈل کے مقام پر بیارس پارٹی امیل امیدوار ہنمشنڈے کی حمایت میں بیارس پارٹی سے وابستہ خائدن کی جانب سے انتخابی مہم کی تششیر کے تحت کیسیار حکومت کے دور استدار میں مقامی رکن اسمبلی ہنمشنڈے کی کاویشوں کے سبب حلقے میں کئے ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاو بہبودی اسکیمات کے تعلق سے عوام کو واقع کروایا اور وہ سی ام کیسیار کی جانب سے حالی میں جرائی عمل میں لائے گا انتخابی منشور پر روشن ڈالتے ہوئے عوام کو کیسیار بروسہ سکیم کے تحت پانچ لاکھ آرگی شریف کے بجائے پندرہ لاکھ آرگی شریف کسی بھی میڈیکل کالیج ہو یا خان کی دواقنہ ہو علاج کیا جائے گا اور اس شخص کے پانچ لاکھ انشورنس کیا جائے گا اور دو ہزار کا وظیفی کی جگہ پانچ چھزار روپے کا وظیفہ دینے کی علاوہ دیگر منفرد اسکیمات کے فوائد سے تمام طبخات سے تعلق اکنے والے عوام کو پائدہ پہنچانے کا تیہ خون دیا وہ آنے والا انتخابات میں عوام اپنی استعمائی ذمہ داری کے تحر بی آرس پارٹی کے ایمیل امیدوار حنمنش انڈے کو بھاری ایک ساری سے فتح دلانی کے اپیل کے اس پروگرام میں بی آرس پارٹی کے خائدین کارکنان عوامی نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی ڈونکل منڈل کے مختلف موضوعات میں بی آرس امیدوار ڈی ایس ریڈیا نائک کے جانب سے انتخابی مہم تشیر کا کیا گیا انہی خات ڈونکل منڈل کے مختلف موضوعات میں بی آرس امیل امیدوار ڈی ایس ریڈیا نائک نے انتخابی مہم کی تشیر عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو تلنگنہ حکومت کے جانب سے کے ترقیاتی کاموں فلاہ سکیمات کے تعلق سے واقف کروائے مستقبل میں عوامی فلاہ و بہبودی سکیمات وہ مزید ترقیاتی کاموں کو روبی عمل میں لانے کے خواہش رکھنے والے عوام آنے والے انتخابات میں بی آرس پارٹی کے امیدوار ڈی ایس ریڈیا نائک کو بھارے ایک سرے سے کامیہ بنانے کی صورت میں مزید ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا تیہ کنیس پروگرام میں ایم بی پی بالو نائک زیڈ پی ڈی سی کاملا رامانات مندل صدر ان رامانہ ستی ریڈی رامانات موزی کے سر پنچوں کو دیگر نے شرکت کی مبکل مندل کے نیلور دیہات میں کانگریس پارٹی کے سینئر خائدنو کارکنانی ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی کے خیادت میں کی بی آرس پارٹی میں شمولیت حاصل ریاستی وزیرالہ کے چینل شکھ راو کی جمہوری حکمرانی و ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی کے حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر مبکل مندل کے نیلور دیہات کے کانگریس پارٹی کے سینئر خائدنو کارکنانی ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی کے ہاتھ ہو بی آرس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا غلابی گھنوا پہناتے ہوئے پارٹی میں مدود کیا اس موقع پر پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر حکومت کے دور اختیار میں جاری جمہوری حکمرانی کے علاوہ ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی کی کاوشوں کے سبب بالکنڈ حلقے میں عوام کو سہولیات پہنچانے کی خاطر ترقیاتی کاموں کے علاوہ عوامی فلاو بہبود اسکیمات کے سمرات کو تمام تفخات کے عوام کو رافت طور پر فیضیاب کیجوانے کے بائس بی آر اس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے کا اظہار کیا اور کہا کہ آنے وال انتخابات میں بالکنڈ حلقے کے امیل امیدوار ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی کو بھاریک سرس سے کامیاب بنانے کے لیے ہارے کارکن کے جانے سے سخت محنت کرنے کا تیخ ہندیا اس پروگرام کے مدنظر ریاستی وزیر و عملہ پریشان ترڈی نے کہا کہ ریاست لنگنا کے وزیرالہ کیسی آر کے اختدار پر آنے کے فوری بعد عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روح میں عمل میں لاتے ہوئے ہرے گھر کے افراد خاندان کو ان پلائس کیمات کے سمراض سے فائدہ پہنچایا گیا جس کی کسی دوسری ریاست میں نظر نہیں ملنے کا اظہار کیا درپلی منڈل کے مقام پر آج گھر کر انتخابی مہم تحشر کے تحت بی آرس پارٹی کے عوامی نمائندے وکارکنان نے بھاری ریالی کا انقاط عمل میں لائے درپلی منڈل کے مقام پر آج گھر کر انتخابی مہم تحشر کے تحت بی آرس پارٹی کے عوامی نمائندے وکارکنان کی جانب سے بھاری ریالی کا انقاط عمل میں لائے گیا اس پروگرام کے تحت ایم بی پی این ایس ہنمنت ریڈی مقامی سرپنچ آرمر پیدہ بالرہ سوسائٹی چائمین چننہ ریڈی نیبزر پنچ بھراترانی پی راج پال کشور نے منڈل سے متعلقہ موضوعات میں پیدہ دورہ کرتے ہوئے تلنگنا حکومت کے برسر اختدار پرانے کے بعد سی ایم کے سی آر کے خیادت میں کیے گئے طرح خیادتی کام ہو عوامی پڑا و احبودی سکیمات کے علاوہ ستیہ غربہ سے تعلق اتنے والے مستقل لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت سی ایم کے سی آر کے جانب سے متعلق کردہ کلینل اکشمی و شادی مبارک اسکیم کے تعلق سے مقامی عوام کو واقف کروایا اور سی ایم کے سی آر کے خیادت و رورال حلقے کے ملومی دوار باجرڈی گووردھن کی کامیشوں کے سباب ہونے والے ترخیاتی کاموں کے علاوہ ان کی کامیاب نمائندگی کی وجہات سے مختلف برادری طبخے سے تعلق اتنے والے سنگموں کے بھون کی تعمیر کے لئے فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے مطالقہ راکنگ کو پروسیڈنگ دستویزات حوالے کرنے کے تعلق سے عوام کو واقف کروایا وہ آنے والے انتخابات میں ترخی کے بنیاد پر عوام بیارس پارٹی کے مدوار باجرڈی گووردھن کو بھارے سرے سے کامیاب بناانے کی اپیل کی جکران پلی مندل کے مخام پر نیزاں عباد رورال حلقے ملومی دوار باجرڈی گووردھن کی حمایت میں بیارس پارٹی کے گووردھن کی تائد میں مقامی زیڈ پیٹی سی ٹی سینیواز اڈیو موزے کے سر پانس سی بالا کشن ایم پیٹی سی آر گنگاریڈی اور ستیش کامشن ممبر اکبر خان کے ذرہ احتمال مقامی خواتین کی کسی اتدار نے گھرگر انتخابی مہین کی تشریر عمل میں لاتے ہوئے ہارے گھر سے رجوع کر تلینگنا حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم کئی سی آر کے خیادت اور رورل حلقے کے امیلے مدوار باجریٹی گووردھن کی کامیاب نمائلگی کے سبب ہونے والے ترخیاتی کاموں فلا و بہبود اسکیمات کے تعلق سے مقامی عوام کو واقف کرواتے ہوئے حالے میں سی ایم کئی سی آر کے جانت سے اجرائی عمل میں لائے گے انتخابی منشور میں دیئے گئے فلا اسکیمات کے تعلق سے مقامی عوام کو وضاحت کیا وہ آنے والے انتخابات میں عوام کے چہیتے خائد و نظام آباد رورل حلقے کے امیلے مدوار باجریٹی گووردھن کو بھاری ایک سرے سے فتح دلال کی مقامی عوام سے اپیل کے اس موقع پر بیانس پارٹی کے خائدین کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی ویلپور میں واقعی ریاستی وزر کے رہائشگاہ میں ویلپور سے تعلق اکنے والے کیسی آر کالونی کے عوام میں آنے والے انتخابات میں ریاستی وزر و عملہ پروششان ریاستی وزر و عملہ پروششان ترڈی کی تائزوی متفقہ طور پر خرارداد کی منظوری عمل میں لائے گی اس موقع پر مقامی عوام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترخیاتی کام تلنگنا حکومت کے بسر اقتدار پر آنے کے بعد سی ایم کیسی آر کی کامیاب ترین خیادت میں سے ساڑھے نو سالہ دور اقتدار میں تیز افتار کے ساتھ ترخیاتی کاموں کو مکمل کیا گیا اور منڈل سے متعلقہ موضوعات کی ترخی کے لئے فیل فور فنڈس کی منظوری عمل میں لائے جانے کی وجہ سے عوام کو سہولت پہنچانے سے متعلقہ کئی ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا اور ملک میں واحد ریاست تلنگنا ہے جس نے آسر پنشنل سکیم کے ذریعے مستخ عوام کو وزیفے کی جائی عمل میں لاتے ہوئے غریب و مستخ عوام کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چیف مینسٹر کے چنل شکر راوک کلینا لکشمیر شادی مبارک اسکیم کے ذریعے تلنگنا کے ہر مستخ لڑکیوں کی شادی کے موقع پر ایک لاکھ اکسسولہ روپیر دے رہے ہیں جس کی کسی دوسری ریاست میں نظی نہیں ملتی تلنگنا حکومت کے خیام عمل ملانے کے بعد تمام طبخات کی ترخی کے لئے کئی فلائسکی میں ناپس کی گئی جس سے ہر ایک خاندان کے علاوہ ریاست تلنگنا میں مخیم ہر ایک فرد کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سی ایم کیسی آر کے جانب سے مطارف کردہ اسکیمات سے مستفید ہو رہا ہے اور تلنگنا واحد ریاست ہے جو کیسی آر کٹ کے ذریعے لڑکی کے لیے تیرہ ہزاروں لڑکا ہو تو بارہ ہزار روپے فرانس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں زیراعت بھی ایک تہوار کی طرح بن گیا ہے کیونکہ ہمارے سی ایم کیسی آر نے کسانوں کے زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روپے عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی ترخی کے لیے ریتو بندو ریتو بیمہ و دیگر اسکیمات کے ذریعے کسانوں کو ترخی کے جانب گامزن کرے انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیراع ویمولہ پریشان تڑی کی کامیاب نمائندگی کی سبب منڈل سے مطالقہ موضوعات میں مقیم عوام کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تحت کئی ترخیاتی کام انجام دیئے گے جس سے منڈل سے تعلق اکنے والے موضوعات میں جہاں پر بھی نظر دوڑائے وہاں پر سی سی سڑک آئینے کی طرح چمکتے ہوئی نظر آ رہی کیسی آر حکومت کے دور احتدار میں ریاستی وزیراع ویمولہ پریشان تڑی کی کامیاب نمائندگی کی کامیاب نمائندگی مذہب ذات پات کا بھید بھاؤ کیے بغیر تمام تفخات کے عوام کو راست طور پر فائدہ پہنچانے کے باعث منڈل سے مطالقہ موضوعات کے عوام سی ایم کیسی آر کی جمہوری حکمرانی وہ ریاستی وزیراع ویمولہ پریشان تڑی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر کر آجویل پر کے کیسی آر کولونی کے عوام نے بالکنڈہ لگے کے امیلے مدوار ریاستی وزیراع ویمولہ پریشان تڑی کی حمایت میں متفخہ طور پر خراردات کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا ایرپلی منڈل کے مقام پر کانگرس پارٹی کے زیر احتمام خائدین نے گھرگر انتخابی مہم کی تششیر عمل میں لائی ایرپلی منڈل کے مقام پر کانگرس پارٹی کے زیر نگرانے میں خائدین کی جانب سے نخات عمل میں لائے انتخابی مہم تششیر میں موضوع سے تعلق اکنے والے خواتین کے علاوہ اسی کالونی سے تعلق اکنے والے کانگرس پارٹی کے خائدین وہ بودھ کمیٹی کے عراقین نے شرکت کہتے ہوئے بین باجے کے ذریعے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر کانگرس پارٹی کے چھے یارنٹی سکیمات کے تعلق سے مقامی افوان کو وضاحت کی آنے والے انتخابات میں بی آرز پارٹی کے مدوار کو بھارے ایک سرے سے فتح دلانی کے افوان سے پیل کے اس پروگرام میں کانگرس پارٹی سے وابستہ خائدین کمپا گنگا دھر بوبلی سری نواز علاری سری نواز راج کمار اب بناو دیگر نے شرکت کی نظام آباد دہی خانون ساتھ اسمبلی حلقے کے انتخابی فرائز میں سلینے والے ایک سو اسی ملازمی نے پوسٹر بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کا ریٹیننگ آفیسر و نظام آباد آڈیو راجندر کمار نے کیا اظہار پولنگ انتظامی فرائز کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے زلے کے حدود میں واقعی نظام آباد تربن نظام آباد رورال آرمر بالکنڈا بودھن باندھ پڑا اسمبلی حلقوں کو رائنومیزیشن کے تحت مختص کے گئے رورال سیگمنٹ ملازمین کو دوسرے مرحلے کے تحت تربیتی کلاسز کا انخات عمل ملائے گے اس موقع پر ریٹیننگ آفیسر نے کہا کہ تربیتی مراکز کے پاس خیام عمل ملائے گے فیکلیٹیشن سینٹر کی مدد سے ملازمین نے پوسٹر بیلٹ کی سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کا اظہار کیا بیرکور منڈل کے مخام پر بی آرس خائدی نے گھرگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت انتخابی مہم تشیر کا انخات عمل ملائے زلے کامریڈی بیرکور منڈل کے مخام پر بی آرس پارٹنگ میدوار پوچھرام سنیوہ سٹی کو بھاریک سے ایسے فتح دلانے کے لیے گھرگر انتخابی مہم تشیر کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں چوہتے نمبر پر موجود ہونے والے بی آرس پارٹنگ میدوار پوچھرام سنیوہ سٹی کے انتخابی نشان کار پر بٹن دبا کر بھاریک سریع سے کامیہ بنانے کے لیے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر مخامی عوام سے پیل کس موقع پر بی آرس کے بیرکور منڈل ایمپیٹ اسی صندیق نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسیار حکمت کے دور اختدار میں روپی عمل میں لائے جانے والے فلسکی مات کے سمرات ہرے گھر کے فراد خاندان کو مستفیت کرانے کا اظہار کیا سریعیم کیسیار کی جانب سے اعلان کی انتخاب منشورت کے مطابق کیسیار بیمار گیس لینڈر انہ پرنا لکشمی اسکیم گروہ لکشمی اسکیم آسرہ پینشن سو بھاگی لکشمی اسکیم خواتین پیڈریشن کے لیے ذاتی مانتے اور ذاتی مکان نہ رکھنے والے غریب مستخین میں امکانہ آراضی کی فراہمی کے علاوہ طلبہ کو پینشن کے تعلق سے ووٹر کو آگاہی کروائی اس انتخابی مہم تشیر میں بیارس پارٹی کے خائدنوں کارکنان وہ دیگر نے شرکت کی ایمیلے جیونڈری کی جانب سے کیجارے ترخیاتی کاموں سے متاثر کر مختلف برادری طبخے سے وابستہ سنگموں کے عراقین و نوجوانوں نے کی بیارس پارٹی میں شملیت حاصل آرمن منڈل کے چیپر دیہا سے تعلق اکنے والے مختلف برادری طبخے سے وابستہ سنگموں کے عراقین کے علاوہ نندی پیٹ و مارکل منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے نوجوان و بی جی پی و کانگریس پارٹی کے خائدنے ایمیلے جیونڈری کے زیر نگرانے بھی بیارس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو بیارس پارٹی کا گلابی کھنوا پہناتے ہوئے پارٹی میں مدو کیا گیا بات ازہ ایمیلے جیونڈری نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر حکومت کے دور اقتدار میں مختلف برادری طبخے سے وابستہ سنگموں کی ترقی کے لیے گزشتہ نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے وجہ سے دیگر طبخے سے تعلق اکنے والے عراقین کی کسی اتدام بیارس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے کو کافر خوشان قرارتی از پروگرام میں مندل سے مطالقہ مضوحہ سے تعلق اکنے والے مختلف برادری طبخے سے وابستہ سنگموں کی راکین کے علاوہ بیارس پارٹی کے خائدین کارکنان وہ دیگر نے شرکت کی مورتار مندل کے دونکل مستخر پر واقع سنتوشنگر کالونی کے پاس بیارس پارٹی امیلے مدوار ریاستی وزر ویملہ پریشان ترڈی نے انتخاب مہم کی تششیر عمل میں لائی مورتار مندل کے دونکل مستخر پر واقع سنتوشنگر کالونی کے پاس بیارس پارٹی امیلے مدوار ریاستی وزر ویملہ پریشان ترڈی نے انتخاب مہم کی تششیر عمل میں لانے کے دوران مقام خواتین کی جانت سے شاندہ بیمانے پر استقبال کیا گیا باتذار ریاستی وزر ویملہ پریشان ترڈی نے کہا کہ گزشتہ سنتوشنگر کالونی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے بیارس حکومت کے اختدار حاصل کرنے کے بعد بحثیت امیلے کے طور پر منتخاب ہونے کے فوری بعد مندل سے مطالقہ موضوعاتی ترقیق پر خصوصی دلچسپی کے تحت کہیں ترقیاتی کام کو انجام دیا گیا انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ بیارس پارٹی اختدار پر آنے کی صورت میں راشن کے ذریعے بارک چانوال کے فراہمی عمل میں لائی جائے گیا اور کسی بھی خسم کے پنشن نہ لینے والی خواہد ان کو سو بھاگے لکش میں سکیم کے تحت تین ہزار روپے وزیفہ دیا جائے گا اور چار سو روپے میں گیا سلنڈر دینے کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے آنے والے انتخابات میں عوام بیارس پارٹی کے میلے مدوار دیا ستے ہوئی ذریعے املا پریشان ترقیق بھارے ایک سارے سے فتح دلانے کی مقام عوام سے اپیل کی اٹھنے آئید لکشل روپال توٹی سنگب آن اٹھک کنم اٹھنے ایدو میینڈ روڑ ہو رانید پرابلم میری اپتے آدکاب آموتم آموت مینز قرآ اپیڈ جرید Catsیم اذا میری کلم یوند اٹھنے والن آدکاب آموت اٹھنے والا ان்துக مند بن منظری لپوسی تنیب ان்து كل سے اپیر جس پوکٹے بور خور کارڑ الخور روڑ 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 نیلوند ایلے کے پار اندلوی بندل کے مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے بی جی پی وہ کانگریس پارٹی سے وابستہ تقریباً چار سو نوجوانوں نے نیزہ آباد روڑا لنخے میلو میدوار باجرڈی گوویردن کے ہاتھوں بی آرس پارٹی میں کیش عملیت اختیار آج نیزہ آباد روڑا لنخے کے میلو میدوار باجرڈی گوویردن کی جانب سے انتخابی مہم تشریر عمل میں لانے کے دوران ایم پی رمیش نائے گوویردن کے ذریعت امام تقریباً چار سو نوجوان نے کانگریس وہ بی جی پی پارٹی سے احلیت کی اختیار کرتے ہوئے بی آرس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا گلابی کھنوہ پہناتے ہوئے پرزور استقبال کے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکمرانی میں عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس سے عوام اس وقت کی حکومت سے بزن تھے بی آرس حکومت کے اختدار پر آنے کے بعد سی ایم کئی سی آر کی کامیاب دوراندشی کی وجہ سے کئی ترخیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کیا گیا جس سے عوام بخوبی واقفے ترکتی ہیں اور اس کے علاوہ کسانوں کی ترخی کے لیے رائطبندو رائطبیمہ جیسی منفر اس سکیمات کو روبے عمل میں لاتے ہوئے ان کی زندگیوں میں خوشحال علانے کا سہرہ سی ایم کئی سی آر کے سر جانے کا اظہار کیا آنے والے سمل انتخابات میں آرمر حلقے کے عوام ترخیاتی فلاو بہبودی سکیمات کا مشاہدہ قائدتے ہوئے ووٹ دینے کا آرمر حلقے کے بی آرس پارٹی مدوار جیون رڈی نے کیا اظہار آرمر شہر کے شطریہ سنگام وہ اسی سنگام کی جانب سے انہیں خاتم علمے لائے گئے اجلاس میں بے حیثیت مہمان خصوصی کے طور پر حلقے آرمر ایمیلو مدوار جیون رڈی نے شرکت کی اس موقع پر جیون رڈی نے کہا کہ آرمر حلقے کے عوام کو نظر انداز کرنے والے کانگریس و بی جی پی کے خائدن صرف انتخابات کے موقع پر عوام کو اپنی بناوٹی باتوں کے ذریعے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام بی آرس حکومت کے اختدار میں نافذ کردہ فلاسکیمات و ترخیاتی کاموں سے بخبی واقفی ترکتے ہیں لہٰذا وہ آپ کے بناوٹی باتوں میں ناکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ سادر کر کے سبق سکھانے کا اظہار کے وہ انہوں نے آنے والے انتخابات میں بی آرس پارٹی کے میلو میتواد جیون رڈی کو بھاریک سرے سے فتح دلانے کی خواہش کی موسیقی 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 درپلی میں نخاط عمل میں لائے کے جلسے عام میں پی سی سی صدا ریون تریڈی نے کیو شرکت نزاو بات رورال حلقے میں نخاط عمل میں لائے کے جلسے عام سے پی سی سی چیپ ریون تریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رورال حلقے سے فتح حاصل کرنے والے باجرڈی کو وردھنے کیسی آر کی جانت سے تعمل کردہ فارم ہاؤس کے بہبود تعبیر عمل میں لاتے ہوئے اپنے اساس اجات پر اضافہ کیا وہ عوام سے مطالقہ مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے منچپا پروجیکت کی تعمری کاموں کو مکمل نہ کرنے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی کے میلے مدوار بوپتر ایڈی کو بھار ایک سرے سے فتح دلانی کی اپیل کی اختتام سے خم نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ان سرخیوں پر کانگریس بی آر ایس کو روکنے کے لیے مختلف مخامات پر بی آر ایس امید بار پر قضائی حملہ کانگریس دور حکومت میں کئی فسدات درپیش آئے تھے لیکن بی آر ایس کے دس سالات دور میں کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا پورا مند تلنگنا سے ہی ترخی ممکن مسلمان سو سمجھ کر فیصلہ کریں اور ترخی کے لیے بی آر ایس کو وڈے متحدہ سلم انسی کے قویتہ کا صحفتی بیان مخالفین بی آر ایس کی کامیابی کو لے کر خوف زدہ ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کریں نوجوان صبر سے کاملے اور بے خوف اپنی محنتوں کو جاری رکھیں ہماری محنتیں تلنگنا کی ترخی و قیستان و غربہ کے خوشحالی کے لیے ہیں عوام اپنا بورٹ بی آر ایس کے حق میں استعمال کردے ہوئے ان کو جواب بودھن سنبھلی شکل آمی ایرگٹلا و مورتا و مندل کے مختلف موضوعات میں بالکنڈالخے کے بی آر ایس امیل مدوار ریاستی وزر و عملہ پروشان ترڈی کی جانب سے انتخابی وحیم تشریر کا کیا گیا انہی خواہ آنے والے انتخابات میں افوام فلاو بہبود اسکیمات و ترخیاتی کاموں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ووٹ دینی کی افوام سے کی اپیل آر ایس ایس سنگم اجلاس سے آر ایس پارٹی مدوار جیوانڈی کا قطاع شہر کے مختلف علاقوں میں اربن ایمیلو مدوار بیگالا گنج گفتہ کی جانب سے انتخابی مہم تشریر کا انہی خاص عمل ملائے گیا ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اندلوی منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق اکنی حالے چار سو نوجوانوں نے کانگریس بی جے بی پارٹی سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے رورال حلقے کے ملے مدوار باجیٹی گورنڈن کے حاصل بی آرس پارٹی میں کی شاملیت حاصل آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ